جی آہ کچھ ایسا ہی ہے اگر ہم دیکھے تو گزشتہ جو تحریک انصاف کی حکومت تھی خیبر فکر صلوحہ کے اندر آہ تو اس وقت جو انہوں نے تقریباً ساڑھی تین پونے چار سال حکومت کی آہ تو پوری کابینہ میں ایک خاتون وزیر یا مشیر ہمیں نظر نہیں آئی تھی اور اس کو بار بار ہم نے ہائلائٹ بھی کہا تھا کہ آہ خواتین کے آہ جو ہے نمائندگی وہ متاثر ہو رہی ہے لیکن اس بار جو انہوں نے ایک سرپرائز دے دیا ہے کہ ڈیپٹی سپیکر کے لیے خاتون سوریہ بی بی کو آگے کر دیا ہے اور یقیناً یہ وحی اثرات ہے جو کہ سندھ اور پنجاب سے یہاں پر پڑ رہے ہیں اور یہاں پر بھی جو یہاں ہواتین کو آگے کیا جا رہا ہے جبکہ گزشتہ دوری حکومت میں ایسا کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا تھا تو یقیناً اس کے جو پنجاب اور سندھ کے اثرات ہے تو خیبر پختلفاں پر بھی وہ پڑ رہا ہے اور یہ ایک اچھی کاپی ہے اگر کاپی ہے تو اچھی کاپی ہے کیونکہ ہواتین جو ہے ان کو آگے لانا چاہیے خاص کر خیبر پختلفاں کے اندر اچھا علی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی علی امین گنڈاپور کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان سے پھر ہم فرید اللہ کے صاحب ان کے پاس بھی جاتا ہوں لیکن میں آپ سے جانا چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف یو کیا ہے علی امین گنڈاپور سی ایم کے پی جی اللہ کرے کہ بہتر ہو کیونکہ خیبر پختلفاں نے بڑا مشکل وقت گزارا ہے اگر ہم دیکھے تو گزشتہ جو تحریک انصاف کی دوری حکومت کا ٹائم تھا تو وہ بھی کافی ٹپ گزرا ہاتھ کر جو معاشی مسئلے تھے خیبر پختلفاں کے تو بڑھ گئے ہیں اور تقریباً نو سو سے زائد عرب کا قلصہ جو ہے خیبر پختلفاں پر چھڑ گیا ہے اور بنیادی وجہ ہی تھی کہ وفاق جو ہمارے واجبات ہیں خیبر پختلفاں کے تو حکومت وہ لینے میں ناکام رہی تھی اب چونکہ جو انکرسٹانس ابھی تک آ رہا ہے جو موقع سامنے آ رہے ہیں علی امین گنڈاپور کا یا تحریک انصاف کے جو دیگر منتحبہ راکین ہیں تو وہ ابھی تک ویسے نئی عظیمداری کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا اور حلب برداری سے پہلے ہی ایسے جو ہے موقع پر اپنانا کہ ہم وفاق سے اپنے حقوق چین کر لیں گے یا یہ کریں گے زور سے لیں گے تو یہ جذباتی سے مناظر سامنے آ رہے ہیں تاہم خیبر پختلفاں کے جو مسئلہ مسائل ہے وہ زیادہ ہے اور اس وقت جو ہے وفاق میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہونے جا رہی ہے اور یہاں پر تحریک انصاف کی حکومت ہے تو یقینا جو ہے مسئلہ مسائل اور بڑھیں گے اگر موقع پیہ ہی رہا اور جذبات میں فیصلے کیے گئے تو علی امین گنڈاپور کے لیے چیلنجز زیادہ آئے کیونکہ ان کی پارٹی کا اور خاص کربانی جو تحریک انصاف ہے تو ان کا جو بیانیاں ہے وہ بڑا سخت ہے مسلم لیگ نون کے بارے میں اور پیپلز پارٹی کے بارے میں تاہم بڑی ذمہ داری آئیت ہو رہی ہے اس پہ علی امین گنڈاپور پہ کہ وہ ایک ایسے صوبے کے وزریالہ بننے جا رہے ہیں جہاں پر تنہاؤں کے لیے پیسے نہیں ہیں پینشن کے لیے پیسے نہیں ہیں جو صحت سہولت کاٹ پہ مفتے لاجتہ وہ بند ہیں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں تو ان چیزوں کو علی امین گنڈاپور کو دیکھنا ہوگا اور تحریک انصاف کے ایک وفادہ لیڈر کے ساتھ یہی پوائنٹ جو ہے ایک عوام کے حقوق بھی میں دنظر رکھنا ہوگا